اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل کوکنگ ویڈ ایس کے میں ہوں شبینہ خان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار سے ایک سالن کی ریسپی اس سالن کو ہم لوگ سیزنلی سبزیوں سے یعنی ونٹرز میں ملنے والی سبزیوں سے بنا کے تیار کریں گے تو بہت ہی مزید کا بنتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور اسپیشلی جب سیزن میں سبزیاں بہت ہی تعداد میں مارکٹ میں ملتی ہیں تو اس کو الگ الگ طرح سے کئی ریسپیز میں بنانا لوگ پسند کرتے ہیں تو اس سالن کو کیسے بنایا گیا ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں اگر آپ چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور پسند آجائے ریسپی تو لائک ضرور کریے گا اس سالن کو ہم لوگ بیف کے گوش پر بنا کے تیار کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر ایسو گرام بیف کے گوش کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اس میں سرسو کا تیل ایٹ کریں گے تو اس کو آپ اپنے چوائز کے حساب سے کم زیادہ کر لیجے گا اس کے بعد یہاں پر دو چمچ سوکھے دھنیا پاوڈر یعنی کوریائنڈر پاوڈر کے لیے ہیں اس کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ایک چمچ یہاں پر ریڈ چلی پاوڈر یعنی کے لال ملچو کا پاوڈر اور یہاں پر کوارٹری ٹی سپون میں نے ہلدی پاوڈر کے ایٹ کیا ہے اور ڈیل چمچ میں نے ایڈریک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور ٹیسٹ کے ایکارڈنگ میں نے ایڈریک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایٹ کیجے گا اور اس میں اس کے بعد تھوڑا پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ مسالیں ہمارے اچھے سے پھول بھی جائیں گے اور ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے ہم لوگ اس کے بعد ہم اس کو جو گیس کی فلیم میں اس کو آن کریں گے ابھی تک ہماری جو گیس کی فلیم میں وہ آف پہ ہی ہے تو اب ہم اس کو اس کی لیڈ لگا دیں گے اور چار سے پانچ ویسل آ جائیں یعنی 50% گوش گل جائے بس اتنی دیر ہم اس کو پکا لیں چار پانچ ویسل آ جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر چیک کیا ہے تو گوش ہمارا اچھی طرح سے بھوننے کے قریب آ گیا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر جو گیس کی فلیم میں اس کو میڈیم پر کر دیا اور اس کو اچھے سے دو تین منٹ کے لیے اور بھون لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں آٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لی ہے گاجر گاجر میں نے یہاں پر 250 گرام لی ہے تو اس کو رفلی کٹ کر لیا ہے اور اس میں آٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے چکندر لیے ہوئے تو چکندر کو میں نے یہاں پر اچھے سے کٹنے کے بعد اس کو مکسی میں تھوڑا رفلی کریش کر لیا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کیا ہے تو اس کو اسی طرح سے کریش کر لیجے گا تھوڑا سا کھڑا کھڑا سا بھی رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور باقی کا تھوڑا باریک ہے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کو اس طرح سے آٹ کرنے پر تو یہ ساری چیزیں مکس کر دیں گے اچھے سے تاکہ یہ سب آپس میں مل جائیں اس کے بعد ہم اس میں اور چیزیں آٹ کریں گے یہاں میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا ہے تو اس کو یہاں پر آٹ کر دیجے گا اور تھوڑا سا ہی پانی آٹ کریے گا کیونکہ یہ جو چکندر و گاجر وغیرہ اس میں ڈالی ہے تو یہ بھی اپنا پانی ریلیس کریں گے اور یہاں پر میں نے اس کی ویسل لگاتی ہے اور ایک سے دو ویسل آ جائیں گے بس اس کو اتنی دیر تک پکا لیں گے اور اچھے سے چیک کر لیں گے کہ یہ کتنا گل گیا ہے تو میں نے یہاں پر دو ویسل آنے کے بعد اس کو چیک کیا تھا تو اچھی طرح ہی ہے ہمارا جو گاجر جتنی ہمیں چاہیے تھی یا چکندر تو پوری طرح سے جتنا چاہیے تھا کل گیا ہے اس کو دو تین منٹ میڈیم فلیم پر اسی طرح سے بھون لیا ہے کھلا اس کے بعد میں نے یہاں پر دو سو پچاس گرام ہی ٹماٹر اس میں آٹ کیے ہیں ٹماٹر اس میں تھوڑے زیادہ ہی آٹ کیجے گا کیونکہ جو گاجر اور چکندر اس میں آٹ کیا ہے اس میں اپنی ایک میٹھاس ہوتی ہے تو اس لئے اس میں ٹماٹر تھوڑا زیادہ آٹ کیجے گا میٹھا سا سالن بن کے آپ کا تیار ہو جائے گا جو کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور جب ٹماٹر آپ اس میں اچھے سے آٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا سالن بن کے تیار ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے تو یہاں پر میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کر کے کاری پاس سات منٹ اور بھون رہی ہوں جب یہ بھون جائے گا تب ہم اس میں پالک آٹ کریں گے پالک میں نے یہاں پر دو سو گرام لی ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے کیونکہ پالک وغیرہ میں تھوڑی مٹی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے واش کریے گا اور واش کرنے کے بعد اس کو رفلی کٹ کر لیجے گا جب رفلی کٹ کر لیں گے تو اس کو ایک چھلنی پر واش کر کے رکھ دیجے تو اس کا سارا پانی نکل جائے گا اس کے بعد آپ اس میں اٹ کیجے گا تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے اٹ کر دیا ہے اور ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر لیں گے تو یہاں ساری چیزیں جب مکس ہو جائیں گی تو اس کو پھر سے ڈھک کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے کیونکہ پالک اپنا پانی ریلیس کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت اچھے سے پکانی ہے اور تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے پکنے میں لیکن یہ بہت ہی مزے کا سالن بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کر کے چھوڑ دیا تھا تو دیکھئے جتنا بھی پانی ہے سب پالک نے اپنا ریلیس کیا ہے ٹیماتر کا پانی ہے تو بہت اچھا ہی سالن لگے گا جب آپ اس طرح سے بنائیں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گا تو بس اس طرح سے بنائیے ایک بار ضرور ٹرائے کیجے گا اگر پسند آرہی ہو تو اس ریسپی کو لائک ضرور کر دیجے اور یہ میں نے یاد کیا ہے قریب ہمارے پاس سو گرام سویا میتھی اس کا ساغ ہے اگر آپ کے پاس سب میتھی ہے تو اس کو بھی یاد کر دیجے یا پھر سویا میتھی دونوں ہیں تو آپ دونوں اس میں بھننے کے قریب آجائے گا تب اس کو ایٹ کریے گا اور اچھے سے مکس کر دیجے گا دیکھیں کتی اچھی سی رنگت ہے لیکن اس میں پانی ہے یہ اچھی طرح سے بھونا نہیں ہے تو جب یہ بھون جائے گا جب یہ تیار ہو جائے گا اس میں باقی چیزیں بات میں ڈالیں گے تو اس کو 5 منٹ اور چھوڑ دیتے ہیں منٹ بھونے کے بات کتی اچھی طرح سے اس نے اپنا جو آئل ہے وہ ریلیس کر دیا ہے تو اب ہمارا سالنیا پہ بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں چار سے پانچ ہری میچ ہیں بلکل ساپوت اسی طرح سے آٹ کر دی ہیں اور تھوڑی سے ادرک ہے اس کو اس طرح لمبائی میں کٹ کر لی جی یا پھر آپ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سا کٹ کر دی جی اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پانچ منٹ آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ورنہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ سرف کر لیا ہے دیکھیں کتنا مزیدار سا کتنا فائدہ مند یہ سالن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے تو کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور میں انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی مزیدار آسان ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تب تک اللہ حافظ دعاو میں ضرور یاد رکھئے اور cooking with s کے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ملتے